وہ آزادی نہیں تھی وہ بھیک تھی اور جو آزادی ملی ہے وہ دو ہزار چودہ میں ملی ہے روشکار آداب میں رزان ساری آپ سبھی کا سواگت ہند وائس پر مات کیجئے میں ابھی آزادی کی لڑائی لڑکر آ رہا ہوں اور ابھی میرے کوٹ پینا ہوا تھا جو آزادی کی لڑائی میں انگریجو کے کلاب جو ہے گولی چلانے میں میرا کوٹ جو ہے وہاں پر رہ گیا جو میں بعد میں ریسیف کر دوں گا سننے میں کتنا آٹھ پٹا لگ رہا ہے مگر کتنا مزا آ رہا ہوگا پورا گینگس آف وسیپور کا پورا سکرپٹ اب جو ہے بولی ووڈ کے ریل لائف میں نہیں بلکہ ریل لائف میں شوٹ ہو رہا ہے اور بھارتیہ جانتہ پارٹی اس پورے معاملے کو جو ہے ڈائریکٹر کے طور پر جو ہے شوٹ کر رہے ہیں اور امریکہ سے جو ہے لال کیمرہ مانگوایا گیا جو اس پورے کیپچر کو پورے معاملات کو کیپچر کر رہا ہے پہلے تو روچی پارٹھک جو بھارتیہ جانتہ پارٹی کے لیے جو ہے ایک اسپوک پرسن ہے ایک پروقتہ ہے اس نے تو کہہ دیا کہ ہمارا دیش جو ہے 1947 میں آزاد نہیں ہوا بلکہ 99 سال کی لیس پر ہندوستان کو آزاد کیا گیا ہے اب جو ہے کنگنا رناوت کہتے ہیں کہ سرکار کا نیوالہ جب کسی کے پیٹ میں چلا جاتا ہے نا تو حق بولنے کی جو عادت ہوتی ہے وہ انسان کی ختم ہو جاتی ہے پھر وہ انسان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سچا نہیں رہتا بلکہ ایک شبد ہے جو میں یوز نہیں کرنا چاہتا دلال بن کر رہ جاتا ہے وہ سمجھے کہ اسی طرح سے اسی کی روٹی لگاتار لوگ کھا رہے ہیں تو کنگنا رناوت نے ٹائم سناؤ کے ایک سمیٹ میں ایک بیان دیا ہے اس بیان کو جو ہے ہوسٹ کیا ہے نویکہ کمار نے اور ایک بیان دیا ہے کہ ہندوستان کی جو اصل آزادی ہے وہ دو ہزار چودہ کے بعد آئی ہے یعنی کہ انیس سو سیتالیس کی جو آزادی رہی ہے وہ مکمل آزادی نہیں بلکہ جو اصل آزادی ہے وہ دو ہزار چودہ کے بعد ملی ہے تو افسوس کی بات ہے کہ کنگنا رناوت نے اس بیان سے بھارتی جنتہ پارٹی کے خود کی پول کھولی ہے مگر بھارتی جنتہ پارٹی خاموش رہے گی کیونکہ جس طرح سے جتنے بھی ہمارے جو سو تنترہ سنانی ہیں ان سبوں کا مزاک اڑایا گیا ہے سبوں کے قربانیوں کو جو ہے سرے رہ برباد کیا گیا ہے بدنام کیا گیا ہے مگر بھارتی جنتہ پارٹی کچھ نہیں بولے گی کیونکہ ساورگر کو ویر بنانے کا وقت بھی ساید وہی تھا جو مولانا ابول کلام آزاد جیل میں تو ہوتے ہیں مگر اپنی بیوی کو دیکھنے نہیں جاتے اور بیوی مر جاتی ہے پھر اس کے بعد گاندی جی اپنی ساری چیز چھوڑ کر دیش کی ستیہ گرہ تحریک میں جڑ جاتے ہیں پھر اس کے بعد بھاگا سنگھ جیسے جو ہمارے سورما ہے انہوں نے دیش کی آزادی کے لیے اپنی جان تک کی بلیدان دے دی سکھ دیو ہے راج گروہ ہے نہ جانے ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دیش کی آزادی کے لیے اپنے پورے گھر کی بلیدان دے دی اپنی بلیدان دے دی مگر کانگنا رناوت شاید ان کو آپ بدنام کر رہی ہے جتنے جو سو تنطرہ سنانی تھے ان سب ہی کا اپمان کیا جا رہا ہے مگر کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہے ٹائم سنو سمیٹ کے ایک پروگرام میں لگتار وہ جو ہے دیش بھکتی کا سرٹیفکٹ دے رہی ہے مگر جو اصل دیش بھکت ہے جو سو تنطرہ سنانی ہے ان کا جو ہے لگتار مزاک اڑاتے دکھ رہی ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھئے کہ کس طرح سے کانگنا رناوت پورے سو تنطرہ سنانیوں کا مزاک اڑا رہی ہے اور دیش میں دو ہزار چودہ کے بعد ہی سے جو ہے اصل آزادی ملی یعنی کہ اشفاک اللہ خان سکھ دے بھاگت سنگ اور جتنے بھی راجگرو جیسے جتنے بھی بہادر ویر ہندوستان نے پیدا کیے تھے ان سبھی ویروں کا مزاک اڑایا ہے تو کیا سچے میں کانگنا رناوت پر دیش بھکتی کے خلاف جو ہے کیس ریجسٹر ہونا چاہی ہے اور یو اے پی اے جیسا سنگین جو ہے کیس کانگنا رناوت کے اوپر درج کرنے کے لیے کیا بی جے پی سکشم ہے ویسے اب آپ کو بتا دیں کہ پدم شری مل چکا ہے کانگنا رناوت کو کانگنا رناوت نے کچھ نہیں کیا جون ابراہیم کے ساتھ سوفٹ پون فلمیں بنائی ہیں مگر اس کو پدم شری مل جاتا ہے مگر جو ویکتی کرونا کال میں لوگوں کے لیے مسیحہ بن کر جاتا ہے تو ان کے گھر آئیٹی کا ریٹس پڑ جاتا ہے پھر اس کے بعد منی کرنی کا کو لے کر منی کرنی کا کے عدبوت عدکاری کرنے کے لیے کانگنا رناوت کو پھر سے اوورٹ دیا گیا تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ سونو سوت کو کچھ نہیں ملا کانگنا رناوت کو لگتار اوورٹ سے سمانیت کیا جا رہا ہے تو لگتا ہے کہ عمران حاشمی کو بھی آنے والے دنوں میں آسکر یا نوبل پرشکار سے سمانیت کر دیا جائے گا اور لگتا ہے کہ مہش بھٹ کو بھی کچھ اسی طریقے کا آسکر پرشکار دے دیا جائے کیونکہ دیس میں آپ سوفٹ پون بنانے والے کو پدم شری مل رہا ہے مگر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو کچھ نہیں ملا ان کو جو ہے کیا تحفہ کیا سوگات ملنا ہے ان کو جو ہے آئی ٹی کے طرف سے ریٹ ڈالا جا رہا ہے اور ان کے گھر کو پریشان کیا جا رہا ہے